اسلام علیکم میں ہوں احمد رضا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایج بیٹس انپرومیٹیو ویورز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ دف چھنی سے اپنے بچے کیوں پھیک دیتی ہے اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو تھوڑی سی طبیعت ڈاؤن ہے آواز سے پتہ لگ رہا ہوگا جو میری روز ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج ان کا آواز سے پتہ لگ رہا ہوگا لیکن میں نے سوچا آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ ویڈیو بنانا بہت ہی ض ہوا کہ جب میں صبح اوپر آیا دانا پانی کرنے تو دف نے جو ہے اپنا چھنی سے بچہ گرا دیا تھا اب میں پہلے تو پہلے پریشان ہو گیا میں نے کہا یار یہ کیوں ہوا کس وجہ سے گرایا اور سب سے پہلے میں نے چیک کرا کہ اس کا پوٹا جو ہے بچے کا پوٹا دانے سے بھرا ہوا یا خالی ہے الحمدللہ وہ بھرا ہوا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ جب میں صبح اوپر آیا اس سے دو تین گھنٹے پہلے ہی جو ہے چکس نیچے پھیکا تھا اس نے یا پھر اس سے گر گیا تھا تو میں نے فیلال تو اس کو میں ویڈیو اس وقت بنا نہیں سکتا تھا ظاہر ہے موبائل جو تھا بلکل ہی ڈاؤن تھا اور سب سو رہے تھے اس وقت میں اوپر آیا تھا ویڈیو کیسے بناتا تو میں نے بارال چکس اٹھائے اور جو ہے چھنی میں رکھ دیا بہت ہی احتیاط سے ٹرے نکالی اس کے بعد بہت مطلب بہت زیادہ احتیاط تھا میں نے کیونکہ چکس جو ہیں بہت نازوک ہوتے ہیں بہت ہی جو ہوتے ہیں بہت ہی نرام ہوتے ہیں گوشت کے لوٹڑے بالکل ان کو ذرا سب ہمارا ناخن بھی لگ جائے نقصان ہو سکتا ہے بہت ہی میں نے آرام سے اٹھا کے بھائی اسے چھنی میں رکھا اب بات کرتے ہیں یہ گرا کیوں کیسے گرا کیا بچہ ایسی ہوتی ہیں جو ڈب جو ہے چھنی سے پھیک دیتی ہے یہ بچہ گر جاتا ہے سب سے پہلی بچہ ہے تو یہ ہوتی ہے ویورز کہ جائے کہ گھر میں جو بچے وغیرہ ہوتے ہیں تو ہمارے وہ پیرز کو ڈسٹرپٹ کر دیتے ہیں پنجرے پہ ہاتھ مارتے ہیں اور برٹس سے کھیلتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہم نے کس پوائنٹ آف یو سے جو ہے برٹس لگائے میں ہیں بزنس پوائنٹ آف یو سے لگائے میں ہم ان کی کیر کرنی ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ظاہر ہے چھوڑے بچے ہوتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں پنجرے پہ ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں برٹس کو ڈسٹرپٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے برٹس جو ہے ڈسٹرپٹ ہو کے جیسے آج ہمارے ساتھ واقع ہوگا کہ بھائی ڈف نے چھنی سے بچہ پھیک دیا اب یہ کیوں پھیکا کیا وجہ تھی ہے میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ بچے ڈسٹرپٹ کرتے ہیں تو پیر ڈسٹرپٹ ہو جاتا ہے دوسری وجہ کی اگر ہم بات کریں تو برٹس کی جو ہوتی ہے ایج کم ہوتی ہے ہم بریٹ پہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے نہ تجربے کاری کی وجہ سے وہ برٹس جو ہیں چکس کو کھلانی پاتے جس کی وجہ سے یا تو وہ چکس کو مار دیتے ہیں یا تو غصے میں جو ہیں چکس کو ہی پھیک دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے ایج جب پوری ہو میں ہر ویڈیو میں اپ سار ویڈیوز میں کے بھائی ایج جب مچیور ہو جائے برٹس جو ہے بریٹ کے قابل ہو جائے آپ اسے دب بریٹ پہ لگائیں ایک بھی پڑھائے لوں گے چکس کو بھی اچھا کھلائے گا ٹھیک ہے کوئی اگریسیو نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کا برٹس جو ہے بہترین چار انڈے دے گا چار بچے آئیں گے دو انڈے دے گا دو بچے آئیں گے تو یہ تو بات ہو گئی ایج کم کی ٹھیک ہے تیسرے اگر ہم پوائنٹ کی طرف آتے ہیں تو تیسرا پو ایسا ہوتا ہے ہمارے شیڈ جو ہوتا ہے اس میں بلی چوہ یا پھر کوئی ایسا جو ہے اینیمال آ رہا ہوتا ہے جو کہ ہمارے برٹس کو ڈسٹرپ کر رہا ہوتا ہے جس کی ویسے برٹس اگریسیو ہو کے جو ہے اپنے چکس کو نیچے فیک دیتا ہے یا مار دیتا ہے تو یہ تین تو بھائی بڑی وجہ ہو گئے اب ایک چھوڑی تھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ برٹس اکثر پرندے میں نے دیکھا ہے کہ بہت بھیٹ ہوتے ہیں بھائی اور اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کوئی گھبرات نہیں ہوتی ان میں اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہی چکس کو جو ہے کھلا رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ پیرس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم جب جاتے ہیں آہ کوئی بھی آہ کوئی بھی اپنے شیڈ میں جاتا ہے وہ دھردھرد اھرنے لگتا ہے لپڑٹس ہو دف ہوں میں ہر پرندگی بات کر رہا ہوں جب کوئی پیر گھبرا گھبرا ہے وہ ہوتا ہے نا تو اسی طریقے سے بیہیویئر ہوتا ہے اس کا کوئی گھبرا ج جاتا ہے پنجرے میں اوننا شروع کر دیتا ہے اور پھر بیڑھی آتا ہے پھر تھوڑی دیر پر چکس کو بھی نہیں کھلاتا اور چکس کو اپنے کور کر لیتا ہے آج اسی طریقے کا کچھ جو ہے سین میرے ساتھ ہوا کہ جب میں اوپر آیا تو بچہ جب گراوا تھا میں نے سوچا گراوا کیوں ہے تو پھر تھوڑا سا گھپرائے بھائی ریٹ پائٹ کا جو ہے بچہ گر گیا تھا ڈپ کا تو میں نے بھولا وجہ کیا ہے وجہ یہی تھی کہ بھائی آہ وہ جو ہے دانا چگنے مادہ آئی ہوگی اور پھر وہ اس کے ٹانگ سے لگ کے بچہ گر گیا ہوگا کیونکہ ہم لوگ جو ہیں پیر کو ڈسٹرپ بھی نہیں کرتے کوئی بچہ وغیرہ بھی نہیں ہے تو ایک وجہ میں نے کہا ڈسٹرپ نہیں کرتے نا ہم یہ تو ہوئی نہیں سکتی کہ ڈسٹرپ کریں کوئی ہو گر جائے شیڈ میں ہمارے بلی چوہ کچھ بھی نہیں آتا ظاہر ہے ماسٹر کے لگاوا شیڈ پورا پیک ہے تیسری وجہ یہ کہ ہم نے ایج بھی پروپر تھی ایک دم بھائی مچور تھا پیر تب لگایا تو یہ تین وجہ میں نے کہا ایک وجہ آخری یہی ہو سکتی ہے کہ بھائی بچہ جو ہے وہ اس وجہ سے گرہ کے پیر گھبرا گیا اور جو ہے تھوڑا سا جب اڑا تو اس کے پنجے میں آ کے گر گیا تو بارل پوٹا تڑ تھا اور اللہ کا شکر ہے بچہ بچا ہوا تھا میں نے فوراں جو ہے چھنی میں رکھا اور اللہ کا شکر ہے مادہ کھلا رہی ہے میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کون سا پیر تھا اور کون سا اس کا بچہ گرہ تھا تو ویور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ڈیامنڈ پائیڈ ہے اور ایک ریٹ پائیڈ ہے اس نے جو میرے پاس چکس نکالے دو ریٹ پائیڈ نکالے الحمدللہ اور اسی کا جو چکس تھا یہ ابھی اپنے چکس پہ بیٹھی ہوئی ہے تو یہ اس کا ایک چکس جو ہے گر گیا تھا نیچے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹرے میں یہ ٹرے جو ہے نا یہ اس طریقے کی ٹرے ہے کہ یہ جالیاں اس کے اوپر ہیں اور ٹرے نیچے ہے تو میں نے بہت ہی احتیاط سے جو ہے اس کی ٹرے بھان نکالی بچہ اٹھایا اور بچہ چھنی میں رکھا تو یہ چار وجہات تھیں جن کی وجہ سے برٹس اپنے بچوں کو کھلاتے نہیں ہیں مار دیتے یا تو پھر وہ ان کے بچے نیچے پھیک دیتے ہیں یا گر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانا بہت ہی ضروری تھی اور ایک بات اور کے ویورز کل جو ہے مجھے ایک ویڈیو پہ کمنٹس آیا ہے کہ ڈف کے بارے میں جو ہے بتائیں کہ کون سا سستہ پیال لگانے سے برمہنگے بچے آ سکتے ہیں تو اس ٹاپک پہ ویڈیو انشاءاللہ بن جائے گی جب میں دیکھوں گا کہ ہاں میرے یہ چکس آ چکے میں سارے تب میں بریڈ جب دکھا رہا ہوں گا اسی میں میں وہ بات کروں گا تو وہ جو ہے ویڈیو دیکھنا مجھ بولیے گا اور دوسری بات یہ کہ بھائی ایسے جو ہے آپ کوئی بھی مجھے ٹاپک بتا سکتے ہیں جس پہ میں ویڈیو بنا ہوں ٹاپک کو میں کور کروں اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو میری ویورز جو ہے پسند کر رہے ہیں وہ میں اس پہ کوشش کرتا ہوں ویڈیو بنا ہوں اور ٹاپک کو کور کروں تاکہ جو ہے ویورز تک جو ہے انفرمیشن پہنچے برڈز کی ہمارا کام آپ تک انفرمیشن پہنچانا ہے اور آپ کا کام اس پہ عمل کر کے اپنے برڈز کو جو ہے اچھی طریقے سے ان کی کیر کرنا ان کو ہیلتی اور ایکٹیو رکھنا ہے تو ویورز یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کہیں تاکہ میری ہنی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملے اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ